موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم فیملی کزین میں بہت ہی آسان مزیدار اور بہت ہی کم وقت میں تیار ہو جانے والی انڈا کری کی ریسیبی لے کر آئے ہیں جسے ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے ہر چھوٹے بڑی کی پسندیدہ یہ دیش ہوتی ہے اور یہ بہت ہی کم بجٹ میں مزیدار اور ہیلڈی میل کے طور پر جانی جاتی ہے اور جو لوگ اور بچے عموماً انڈا نہیں کھاتے وہ بھی اس طرح سے انڈا کھانا پسند کرتے ہیں یہ مزیدار اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی انڈے کری کی ریسیبی ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکپ کیے تو چلیے ریسیبی کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مزیدار سی ایک کری کی ریسیبی کس طرح سے بنائی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے انڈوں کو عبال لیا ہے تھوڑا سا ہم انگیں ہارڈ بوائی کریں گے یہاں پر میں نے اپنی ضرورت کے حساب سے چار انڈوں کو عبالا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے انڈوں میں میں چھوری کی مدد سے کٹ لگا لوں گی آپ چاہے تو ایک کٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک گرینڈر جار لے لیا ہے یہاں پر دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتروں کو میں نے اچھے سے کارٹ لیا ہے انہیں اب ہم نے پیسٹ کی شکل میں تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں انہیں اچھے سے گرائنڈ کر لیتی ہوں تیماتروں کو پیستے وقت ہم نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے یہ اسی طرح سے اچھے سے پیسٹ بن جائیں گے تو یہاں پر ہم نے تیماتروں کا پیسٹ بنا لیا ہے اسے ایک پیلی میں نکال کر ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب اسی جگہ میں ایک درمیانی سائز کی پیاس جو کہ براؤن کی ہے وہ ڈالیں گے چار سے پانچ ادت سبز مرچوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہاف کپ دہی ہم نے اچھے سے پھینٹ لی ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے ویسے آپ اسے بغیر پھینٹے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے تمام چیزیں جار میں ڈال دی ہیں اب ہم نے ان کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے تو براؤن کی ہوئی پیاس دہی اور ہری مرچوں کا پیسٹ بھی یہاں پر تیار ہو گیا ہے اسے بھی ہم ایک پیالی میں نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب باری آتی ہے جو انڈے ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے انہیں فرائے کرنے کی تو ہم نے ان پر کٹ لگائے تھا آپ کو یاد ہوگا تو وہ اسی لیے لگائے تھا کہ جب ہم انہیں آئل میں تلیں گے تو یہ پھٹیں گے نہیں اور ان سے گرم آئل اڑے گا نہیں تو یہاں پر جس آئل میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا اسی آئل میں میں یہاں پر انڈوں کو بھی فرائے کر لوں گی اور جب تک یہ اچھے سے گولڈن نہیں ہو جاتے تب تک میں نے انہیں فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ان انڈوں کو فرائے نہیں کرنا ہے تو میڈیم فلیم پر ہم نے ان تمام انڈوں کو فرائے کر لیا ہے اور اب میں انہیں آئل سے باہر نکال لوں گی اس طرح سے انڈوں کو فرائے کر کر جو ہم انڈا کری بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تو بلکل ہی ڈیفرنٹ آتا ہے اور کچھ ریسپیز میں اسے بغیر فرائے کیے بھی تیار کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے تمام انڈوں کو نکال لیا ہے اب اسی آئل کو ہم نے دوسرے برطن میں ٹرانسور کیا ہے اور کچھ کھڑے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے جن میں شامل ہیں ون ٹی سپون سابوزیرہ ایک ٹکڑا دارچینی کا چار سے پانچ ادد کالی مرچیں اور چار ادد سب الائچی ہم اس میں ڈالیں گے اور ان تمام مسالوں کو گرم آئل میں ڈال کر ہم نے اچھے سے کڑکڑا لینا ہے تو مسالوں کو اس میں اچھے سے فرائے کرنا ہے کیونکہ مسالوں کی بہت ہی اچھی سی خوشبو اور فلیور آئل میں آ جانا چاہیے ون ٹی بلی سپون ہم اس میں لیسن ادر کا پیسٹ اب اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم نے آئل میں فرائے کر لینا ہے تو جب لیسن ادر کا پیسٹ سنے رہا ہو جائے گا تو کچھ ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم حلدی پاڈر کا اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاڈر ون ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ پاڈر خوبصورت سے کلر کے لیے حضب زائقہ نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں دھنیے کا ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم نے لال مرچ پاڈر کا ڈال دینا ہے اور جو ٹی مارٹر ہم نے پیس کر رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں اور اچھی طرح سے ہم نے اس مسالے کو بھون لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا کچھا پر نکل جائے اور ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں تو جب تک تمام مسالے اچھی طرح بھون نہیں جاتے اور ان مسالوں پر اچھے سے آئل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے آگے کا سٹیپ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر تمام مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم نے جو پیاز براؤن کی تھی جسے ہم نے پیس کر رکھا ہوا تھا وہ اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ پیاز آلریڈی براؤن کی ہوئی ہے کچھی نہیں ہے تو اس کے بھوننے میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا تو بیسیکلی ہم نے اس میں جو دہی کا استعمال کیا تھا اس کا پانی خوش کرنا ہے تو یہاں پر تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو خوش کھونے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور تقریباً اپنی تیاری کی طرف ہے آئل بھی مسالے نے اچھے سے چھوڑ دیا ہے تو جب تک یہ مسالے کا پانی خوش کھو رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو جیسے ہی مسالہ بھونے گا ہم نے جو انڈوں کو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں تو بس یہ ہماری ٹوٹل ریسیپی ہے اور کتنی ہی آسانی اور کتنی ہی جلدی سے ہم نے اس ریسیپی کو تیار کر لیا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بہت ہی کم میں بہت ہی مزیدار اور آسان سی یہ ریسیپی ہم تیار کر لیں گے تو ہم نے انڈوں کو کٹ لگایا ہوا ہے دو سے تین منٹ تک ہم مسالے کے ساتھ انڈوں کو پکائیں گے تاکہ اس میں اچھ سے مسالے جو ہے وہ اندر تک چلا جائے تو یہاں پر ہمارے تین منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم نے ڈھکن کو ہٹا لیا ہے اور یہ ہمارا مسالہ جتنا آپ چاہیں گریوی رکھ سکتے ہیں تو مجھے اس کی گریوی اتنی ہی رکھنی ہے اس لئے میں اس میں مزید پانی نہیں شامل کروں گی آپ کو اگر اس کی گریوی پتلی کرنی ہو تو آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب وقت آیا ہے اسے ریش آؤٹ کرنے کا میں یہاں پر اسے سرونگ کے لئے ڈش میں نکال رہی ہوں اور اسے گرمہ گرم نان اور چپاتی کے ساتھ ہم نے سرف کرنا ہے بہت ہی مزیدار اور زبردست آسان سی یہ ریسیپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے اور میری اس ریسیپی کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ